سچی باتیں سچی میتھی میتھی باتیں سچی سچی باتیں میتھی میتھی باتیں سچی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی سیدی الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر پچاس بار درود پاک پڑے گا کتنی بار؟ پچاس بار جو دن بھر میں مجھ پر پچاس بار درود پاک پڑے گا پیامت کے دن میں اس سے مصافح کروں گا یعنی ہاتھ ملاوں گا سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ننی منی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ کہیں سے آواز آئی تھی کہیں سے آواز آئی الحمدللہ رب العالمین علی حال حال جی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے تو جو ٹھیک ہیں اللہ پاک انہیں ٹھیکی رکھے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کسی وقت زیادہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے نا تھوڑی تھوڑی بیماری بھی ہو رہی ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا بولیں گے؟ اس ٹائم بولیں گے ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے بڑا اچھا ہی جملہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے نزلہ ہے زکام ہے کسی بات پہ کوئی ناراضگی ہے بیڈان بھی پڑ جاتی ہے تب بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ہمارے لئے بیتری ہوگی تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ ہمارا پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے سچی باتیں تو یہ پیارا سا پروگرام آ گیا ہے اب پیارے بچوں آپ نے گئی جانا نہیں ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے دیکھیں یہاں ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں چلیں ان سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں محمد صفیان قادری محمد صفیان قادری ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا نام ہے آپ کا سید حارس رضا سید حارس رضا ماشاءاللہ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چلے بھئی آگے جلتے ہیں وہ ادھر میرے جو ہے کیا نام ہے آپ کا محمد حسان ریحان محمد حسان ریحان جی بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جنید بھئی ان کا تو ہم خود تعارف کرا دیتے ہیں مدری چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں اور جنید بھائی کیا کریں گے بڑے ہو کے عالم بنیں گے ماشاءاللہ کوئی عالم دین بنے گا کوئی کسی اور پروفیشن کو اختیار کرے گا لیکن جو بھی ہم کام کریں وہ جو ہے نا اچھے انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں اور تو انشاءاللہ اس میں بھی سواب ملے گا اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اور درست طریقے کے مطابق ہم جو بھی کام کریں گے جو بھی پروفیشن اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی نیکیاں ہمیں ملیں گی نیت اچھی ہوگی کام اچھے انداز سے شریعت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ ہر جگہ جو ہے وہ ہم اچھے انداز سے کام کریں گے نیکی بھی ملے گی تو اسی لئے ابھی سے بچوں کی تربیت ہو انہیں اچھی باتیں بتائی جائیں ان کی اچھے انداز سے ذہن سازی کی جائیں اس کے لئے یہ مدنی چینل آپ کے لئے پیارے پیارے پرگرام سلاتا ہے اور انہی پرگرام میں سے ایک پرگرام ہے سچی باتیں اور اس میں پیارے پیارے سیگمنٹ شروع ہونے والے ہیں اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے سب سے پہلا بار سیگمنٹ ہوتا ہے پیارے نبی کے پیارے نبی آئیے اس کی طرف چلتے ہیں سچی باتیں سچی باتیں جی تو ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے پیارے نبی کے پیارے نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں ٹھیک ہے ہمارے تو ایک دو نام ہوتا ہے نا جیسے آپ نے ابھی ابھی ایک ایک نام بتایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نام ہیں وہ بہت سارے اور وہ بہت سارے نام کیوں ہیں ایک تو ہے آپ کے ذاتی نام جیسے محمد اور احمد اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں اب صفاتی نام یہ ہو سکتا ہے بچوں کے لئے مشکل ہو گیا میں آرہا ہے صفاتی نام ذاتی نام مطلب صفاتی نام سے مراد یہ ہوتا ہے ایسے نام جو آپ کی qualities کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری qualities ہیں جیسے ابھی ہم نے سنا صادق اور امین چونکہ آپ بہت سبردست آپ سچے بھی ہیں سب سے بڑھ کر سچے ہیں تو اس لئے آپ کو صادق بھی کہا جاتا ہے آپ امین ہیں امانتدار ہیں اس لئے آپ کو امین بھی کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ رحیم بھی ہیں بہت رحم فرمانے والے ہیں تو آپ کا رعوف الرحیم نام بھی قرآن پاک میں بھی بیان کر گیا تو ایسے نام جو آپ کی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں صفاتی نام اب سمجھ آئی کچھ کچھ تو چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری qualities ہیں اللہ پاک کے محبوب ہیں تو اس لئے آپ کے نام بھی بہت سارے ہیں تو جب بچوں کے نام رکھے جارہے ہوتے ہیں یا بڑوں کے لیے بھی ایک چیز ہے سیکھنے کے لیے تو وہ کوشش کریں نام اچھے رکھنے چاہیے اور اچھوں میں اچھے نام کون سے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام ہیں تو ان میں سے کوئی نام دیکھ لیں اور اپنے پیارے سے بچے کا کوئی پیارا سا نام رکھ لیں اب یونیک ایسے ایسے نام رکھے جارہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ بتاتا ہے بچہ تو زبان سے بھی نیدہ ہو پا رہا ہوتا تو ہم مشکل سا نام رکھ لیتے ہیں یونیک کے چکر میں خیر یونیک رکھیں لیکن کوشش کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں اس سے برکتیں بھی ملیں گی ٹھیک ہے جی اور آج آپ کو ہم کون سا نام بتا رہے ہیں آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام آپ کو بتا رہے ہیں احشم کیا نام ہے احشم یونیک ہے تو اکتہ آپ نے پہلے سنا کسی کا نام احشم سنا ہے کیا سنا ہے کس کا سنا ہے میرے سکول کے دوست کا نام ہے اچھا احشم یا شام احشم احشم چلے احشم آپ کہہ رہے ہوں گے درست اس کی پرونانسیشن ہے احشم ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں یونیک ساپ کو نام مل گیا اب یہ احشم کیسے لکھتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو احشم ایسے لکھیں گے پہلے علف ہوگا پھر ہا پھر شین اور میم اور علف کے اوپر زبر اور ہا ساکن اور شین پر زبر تو احشم ٹھیک ہے جی اب احشم یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور جس کا مطلب ہے زیادہ اتمنان والا زیادہ اتمنان والا مطمئن ریلیکس ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یقین والا احتمال والا یہ اس کے معنی بنتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک احشم بھی ہے اور احشم کا مطلب بھی ہم نے آپ کو بتاتی ہے اتمنان والا یقین اور اعتماد والا بھروسہ کرنے والا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پر بھروسہ تھا اللہ پاک پر کس پر بھروسہ اللہ پاک پر جب بھروسہ اللہ پاک پر ہو گیا تو پھر کس بات کی فکر مندی ہے جس کو کیا ہے نہ چاہیے کہ کس بات کی ٹینشن تو اتمنان ہی اتمنان ہے کیونکہ بھروسہ کس کی ذات پر ہے اللہ پاک کی ذات پر ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں اس کے ایک دیکھیں ایک مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم اللہ پاک پر توقع کریں بھروسہ کریں تو ہم بھی ریلیکس ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے بچوں کو بہت ساری ٹینشن ہو جاتی ہیں لیکن بچپن ٹینشن کی چیز ہے نہیں لیکن بچے بھی لے لے دیں تو اللہ پاک کی ذات پر بروسہ کریں لیکن محنت کریں یہ نہیں ہے محنت نہیں کر رہا ہے جی پیپروں کی ٹنشن ہوتی ہیں بچے بہت ہوتی ہیں وہ صحیح ہے آج پتہ چلی ہے ٹنشن نہیں لینی اور عام سے سو رہے ہیں trip rated تو بھائی پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب ٹنشن نہیں لینی تو تیاری بھی نہیں کرنی تیاری کریں اور بروسہ اللہ کی ذات پر کریں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ٹینشن بہت بڑھ جاتی ہے بازوکار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آتا وہ بھی پیپر کے دوران آنی رہا ہوتا ہے اتنی ٹینشن ہاتھ پاؤں پھول گئے یاد کیا تھا جب پیپر سامنے آیا وہ بھی نکل گیا جہن سے کیونکہ وہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی تو ہمیں اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی اللہ کی ساتھ پر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا اپنی اسی میند ضرور کرنی ہے وہ مثال دے رہا تھا سمجھانے کے لیے کہ چھوٹے سے بچے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے ہوتے ہیں ننے بچے ان کے ساتھ بڑا کھیل بھی رہا ہوتا ہے وہ کھیلتے بھی کیا کرتے ہیں بعض وقت وہ چھوٹے سے بچوں کو ایسے اوپر اچھالتے ہیں ایسے ہی کرنا نہیں چاہیے بے خیالی میں بھی سکتا ہے ہاتھ میں بھی نہیں آتا ہوتا ہے کچھ ہو بھی سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا بچے کو جب اچھالتے ہیں تو بچہ بھی خوش ہوتا ہے کھل کھلا رہا ہوتا ہے ہس رہا ہوتا ہے ہے نا کیوں اسے کیا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نیچے جو کھڑے ہیں یہ پکڑ لیں گے ہے نا اس لیے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے اچھالا جا رہا ہے کرنے نہیں چاہیے لیکن بچے کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہے تو ٹینشن نہیں ہے تو یہ ایک مثال دی سمجھانے کے لیے اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اتمنان ہو جائے گا ٹینشن فتم ہو جائے گی اور ہم لیکن محنت اپنی جگہ کرنی ہے اس کی دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ایک بڑی پیاری مثال ملتی ہے ہجرت کا سفر سنا ہے آپ نے ہجرت جی مکہ سے مدینہ جی مکہ سے مدینہ پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہوتے تھے پھر وہاں سے کہاں گئے مدینہ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بہت تنگ کیا نا مکہ کے جو غیر مسلم تھے تو جب سفر کیا تو اس کے اندر پہلے جو ایک غار میں گئے تھے یہ تو سنا ہوگا واقعا غار سور وہاں پر جائے وہ مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور پیچھے غیر مسلم آپ کو تلاش کر رہے تھے ساتھ میں کون موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تین نن تین آتے آپ ٹھہرے تھے پیچھے جو غیر مسلم آپ کو تلاش کر رہے تھے وہ پیارے بچوں تلاش کرتے کرتے اس غار تک بلکل پہنچ گئے تھے بلکل غار کے پاس پہنچ گئے تھے یعنی اندر سے نظر بھی آ رہے تھے ان کے ٹانگے وغیرہ نظر بھی آ رہی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کو فکر ہونے لگی اور کس کی فکر ہو رہی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو وہ ہمارے پیارے نبی کو تکلیف پہنچانے کوشش کریں گے تو اب انہیں فکر ہونے لگی اور ارسکی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ابھی ذرا جھک کے نیچے دیکھ لیں تو ہم انہیں سامنے نظر آ جائیں گے یعنی اگر یہ غار کے اندر ذرا جھک کے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہم انہیں سامنے نظر آ جائیں گے فکر ہونے لگی تو اس وقت بھی حالانکہ بظاہر کتنی فکر کی بات ہے اور ٹینشن والی جگہ ہے نا کہ وہ دشمن ہے دیکھ لیا تو نقصان پہنچائیں گے تو اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں بلکل اتمنان سے تھے سکون میں تھے اور آپ نے اشارت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے اتمنان دلایا کہ تم فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس بات کی پریشانی کس بات کی ٹینشن لہذا آپ بالکل اتمنان سے تھے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اتمنان مل جائے گا جی تو یہ پیاری سی بات ہم نے سیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو اور نام کیا سنا ہم نے احشم احشم نہیں احشم احشم ٹھیک ہے جی تو احشم کا مطلب اتمنان والا اور اسی کے ساتھ اب چلیں آگے کہاں چلیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور دوسرے سیگمنٹ کونسا ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی جی تو پیارے پیارے بچوں ہمارا دوسرے سیگمنٹ شروع چکا ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی کیسے ہیں ہمارے پیارے نبی بہت ہی زبردست ہیں بہت ہی پیارے ہیں آپ کی ہر ہر چیز بڑی خاص ہے اور آج ہم سننے والے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں کس کے بارے میں قد مبارک کے بارے میں کس کے بارے میں قد مبارک کے بارے میں قد کیا ہوتا ہے لمبا قد یعنی ٹال ہونا ہائٹ کہہ لیجیے ٹھیک ہے جی اب قد مبارک کے بارے میں سنیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا قد میں کیا خاص بات ہے اور چیزیں ہوتی ہیں خوبصورت ہونا آنکھوں کا پیارہ ہونا بہت خوبصورت لپس وغیرہ کا ہونا یہ تو ہوتا ہے لیکن قد میں کیا خاصیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بڑی زبردست تھی آپ کا جو قد کی خاصیت ہے وہ یہ تھی کہ آپ کا درمیانہ قد تھا کیسا قد تھا درمیانہ سمجھتے ہیں میڈیم نہ بہت ٹال نہ بہت اسمال بلکہ میڈیم آپ کا قد تھا اور اس کے ساتھ خاصیت یہ تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹال بھی چل رہا ہو نا بڑے قد والا بھی تو پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹال نظر آتے دے یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے برابر کوئی نہیں ہے آپ کا اصل قد مبارک کیسا ہے کرمیانہ میڈیم اب آپ کے ساتھ اگر دو شخص بھی چل رہے ہیں جو لمبے قد والے ہیں لیکن جو دیکھنے والا ہوگا نا اس کو کون بڑا نظر آئے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا زبردست قد مبارک ہے نا اسی طریقے سے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی آپ کے ساتھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اونچے قد والے بھی ہیں لمبے قد والے بھی ہیں لیکن ان سب میں جس کا سر سب سے نمائع اور واضح اور بڑا نظر آئے گا یعنی سب سے اونچے جو نظر آئیں گے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کیونکہ آپ کے برابر کوئی نہیں جیسے ہیں میرے سرکار ایسا کوئی نہیں کوئی جی تو یہ سپیشلیٹی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ چلتے تو آپ کا قد درمیانہ تھا لیکن عام ان سے بلند نظر آیا کرتے تھے اسی دریقے سے جب آپ کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندے سب سے بلند نظر آتے ہیں یعنی سب سے آپ نمائع نظر آیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے قد والے تھے جب اکیلے چلتے تو درمیانی قد والے نظر آتے جب اکیلے چلتے تو کیا ہوتا درمیانی قد کے نظر آتے اگر آپ کے ساتھ کوئی لمبے قد والا شخص چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلند نظر آتے اس سے بلند نظر آتے جی تو یہ خاصیت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قد کی جی تو یہ تھا سیگمنٹ ایسے ہمارے پیارے نبی اور اب ایک اور سیگمنٹ ہے وہ کونسا ہے تیسرا آئیے اس کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم سنتے ہیں حدیث پاک اور حدیث پاک کو کچھ کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جی اور آج جو حدیث پاک ہم سن رہے ہیں آئیے حدیث پاک ہم سناتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا ترجمہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں آئے کہاں آئے بیت الخلا میں آئے یہ میں پوچھوں گا بیت الخلا کی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بیت الخلا میں آئے تو قبلے کو نہ مو کرے اور نہ پیٹ کرے یعنی نہ قبلے کی طرف مو کرے نہ ٹیٹ کرے نہ مو کرے نہ فیس کرے نہ بیک ٹھیک ہے جی کہاں جائے جب بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا means واش روم جی جب کوئی واش روم جائے تو کیا نہیں کرنا قبلے کی طرف مو کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے یہ قبلہ کیا ہے بھائی قبلہ کسی کہتے ہیں ریحان نام ہے نا آپ کا نہیں حسان احان حسان احان قبلہ کسی کہتے ہیں سوچ رہے ہیں چنید بھائی تیار ہے بتانے کے لئے اور کون بتائے گا جسے مکہ کی طرف مو کر گے مکہ کی طرف مو کر گے تو قبلہ کیا ہے قبلہ بتایا قبلہ کسی کہتے ہیں جس طرف مو کر گے وہ بتا رہے کچھ قابہ قبہ ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف قبلہ ہوتا ہے اچھا کعبہ کی سیدھے ہاتھ پہ قبلہ ہے چلے بھئی یہ کہہ رہے ہیں کعبہ کی سیدھے ہاتھ پہ قبلہ ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں مکہ مکہ شریف قبلہ ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کعبہ شریف قبلہ ہے کعبہ شریف قبلہ ہے چلے بھئی یہ کہہ رہے ہیں کعبہ شریفی قبلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کعبہ کی سیدھے ہاتھ پہ قبلہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مکہ قبلہ ہے اچھا جی مکہ شریف قبلہ اور جنیت بھائی جس طرح مو کر کے یا کھڑوں کے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ قبلہ ہوا کرتا اور کس طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرح قبلہ کیا ہے چلے جنیت بھائی بھی بہت ارد تک پہنچ گئے ہیں شاید بیان کرنے میں مسئلہ ہو رہا بھائی کعبے کے سیدھا تو قبلہ نہیں ہے بلکہ کعبے کو ہی قبلہ کہتے ہیں جو کعبہ موظمہ ہے جو مکہ شریف کے اندر ہے مکہ شریف تو شہر ہے جیسے مدینہ ایک شہر ہے مکہ ایک شہر ہے مکہ کے اندر مسجد حرام ہے اور اس کے بیچ میں موجود ہے کعبہ شریف جو اس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے قبلہ بھی کہتے ہیں اور کعبہ شریف بھی کہتے ہیں تو جب ہم واش روم جائیں بیت الخلا جائے تو ہم نے اس کی طرف بیک کرنی ہے فیس کرنا ہے جو واش روم میں جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس طرح سے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کعبے کا عدب کرنا ہے کعبے کا کیا ہے یہ عدب کرنا ہے اس کی طرف تو ہم رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی تو یہ عدب کے خلاف ہے کہ ہم جو واش روم بغیرہ جائیں اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارا فیس یا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو تو یہ اس کے عدب کے خلاف ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا اسی طریقے سے جب ہم تھوکتے ہیں تو تھوکتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ تو ہم باہر ہوتے ہیں کئی بھی ہوتے ہیں تو بھائی اسی تھوک دے دیں تو اس میں دیکھنا چاہیے ایسا تو نہیں ہم کعبے شریف کی طرف مو کر کے تھوک رہے ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے جی تو پیارے بچوں جب بھی ہم واش روم جائیں تو کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا پیٹ قبلے کی طرف ہو کیونکہ واش روم میں مو یا پیٹ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا گناہ ہے یعنی ہم واش روم کے لئے جب بیٹھتے ہیں تو قبلے کی طرف مو یا پیٹ کر کر بیٹھنا کیا ہے گناہ ہے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم نکابے کی کیا کرنا ہی ہے تعظیم کرنی ہے یہ رسپیکٹ کے خلاف ہوگا اسی طریقے سے اگر تھوکنا ہو تو تھوکنے میں بھی ہم نے قبلے کی سمت کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرف ہم نے ایسا نہیں کرنا ہوتا اور ایک چیز ہے ایک بات ذہن میں آگئی کہ جو بعض وقت بڑے یا بچے خیال نہیں رکھتے اور قبلے کی طرف کر لیتے ہیں جبکہ وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے اور کونسا کام ہے جی واش روم کے لئے ایک ہم نے بتا دیا تھوکنے کا بتا دیا جی حسان میہان اور ہمارے کیا نام تھا آپ کا حمد صفیان قادری صفیان قادری اور کیا چیز ہے جو قبلے کی طرف چلے کرنی چاہیے یہ بھی سوال ہو گیا نماز 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 تو قبلے کی طرف مو کر کے پڑھنی چاہیے ٹھیک قرآن قرآن پڑھنا چاہیے اچھا جی ٹھیک ہے اور اور نہیں کرنے کا بتا ہے نا جی کیا نہیں کرنا چاہیے قبلے کی طرف جو ہو جاتا ہے بعض وقت بے خیالی میں کیا خیال آیا جی جنین بھائی پاؤں نہیں کرنے چاہیے پاؤں نہیں کرنے چاہیے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں پاؤں نہیں کرنے چاہیے پاؤں نہیں کرنے چاہیے اور کمر بھی نہیں کرنے چاہیے چاہیے کمر 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 نہیں کرنے چاہیے پیٹ نہیں کرنے چاہیے پیٹ دیکھ لے بھئی پاؤں کبلے کی طرف کر کے سونا بھی نہیں چاہیے اچھا پاؤں کبلے کی طرف کر کے سونا بھی نہیں چاہیے جی جو بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ کیا چیز نہیں کرنی چاہیے قبلے کی طرف پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے بعض وقت لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے تیڑے تیڑے لیٹ جاتے ہیں کوئی سر نیچے جا رہا در جا رہے ٹانگے سے اوپر کر کے لیٹ گئے تو وہ بعض وقت قبلے کی طرف ہو رہی ہوتی ہیں کعبے کی طرف پاؤں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں دیہان رکھنا چاہیے کہ کعبے کی طرف ہمارے پاؤں بھی نہیں ہوں اور قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنا بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی قبلے کی طرف مو کر کر بیٹھنا اچھی بات ہے پیٹ ہونے سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں اچھی بات ہے بچیں ایک اتہ دیسے واشروف ہم جاتے ہیں جب ہم نے کپڑے وغیرہ نہیں پینے وہ ہوتے تو اس وقت تو بالکل بھی پیٹ یا روخ ہمارا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر قبلے کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے کوشش کریں نہ ہو زیادہ کوشش کریں کہ قبلے کی طرف مو کر کر بیٹھیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہافظہ بھی تیز ہوتا ہے ہم یاد کر رہے ہیں کوئی چیز تو کیا کریں کوشش کریں قبلے کی طرف مو کر کر بیٹھ جائیں اور یاد کریں تو انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گا اچھے چینیت تو کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سواب بھی بلے گا تو قبلے کی طرف کوشش کرنا چاہیے زیادہ تر ہمارا مو ہو اس کی طرف پیٹ کرنے سے بھی بچیں اور جو ہے پاؤں کرنے سے تو بہت زیادہ بچنا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح دھوکنا نہیں چاہیے اس طرف مو کر کر تو یہ کچھ اچھی اچھی باتیں ہم نے سن لی کچھ یاد بھی رہی بھول گئے کیونکہ اب تو کافی دیر ہو گئی نا شروع سے چلے تھے کہاں تک آ گئے نام کیا تھا آپ کا سید حریص عزادہ شروع میں پوچھا تھا نا لیکن آپ باتیں بھی بھول گئے ہماری یا یاد ہیں چلیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا سنا تھا ہم نے وہ بتا ہے احشم کیا نام تھا احشم جی احشم نام سنا تھا اور احشم نام کا مطلب کیا تھا جی مطلب آپ بھول گئے چنید بھائی بتا رہے ہیں چنید بھائی سے پوچھ لیں جی اتمنان والا زیادہ اتمنان والا یعنی بھروسے والا اعتماد والا چلے جی اور یہ یونیک سا نام بھی پتا چل گیا نا میں پچھوں کے رکھنے کے لیے رکھتا ہم اندی چینل اور پرگرام سچی باتوں کے ذریعے کوئی سن رہا ہو اور وہ اپنے پچھے کا نام رکھ بھی لے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں جو ہمارے پرگرامز آتے لائب اس کے اندر کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے جی اور کیا سنا تھا بھائی حدیث پاک کیا سنی لی ہم نے وہ تو ابھی سنیئے یاد ہے بھول گئے چلے مفوما سنا دیں تھوڑا تھوڑا بکیہ ہم بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ تم میں سے کوئی بیت الخلا آئے تو کبلے کی طرف مونہ کرے نا ہی کرے جی یہ حدیث پاک ہم نے سنی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا سنی تھی ایسے ہمارے پیارے نبی سیگمنٹ میں کیا آپ کا قد کیسا تھا لمبا درمیانہ کیسا تھا میڈیم لیکن کوئی لمبے قد والا بھی ہو تو اس سے زیادہ نمائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا کرتے تھے جی تو یہ پہری پہری باتیں ہم نے سنیئے اپنے پیارے سی پروگرام میں جس کا نام ہے سچی باتیں سچی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے مادنی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا 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 مادنی چینل آگیا 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 آ